ٹیلنیوز کی سکرین سے میں ہوں گلے نوخیز اختر اور پروگرام ہے ٹیک اٹ ایزی ایک بار مسکرہ دو آج ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں سمیرہ مرزا میری کو اینکر اور ایک مہمان ہے ہمارے ساتھ یہ مہمان ایک بہت دور درازدہ ہاتھ سے آئے ہیں نام ہے ان کا ٹیڈی خرپا ٹیڈی خرپا صاحب ایک فوک سنگر ہیں اور آپ فوک سنگر نہیں ہیں آپ فوک سنگر ہیں کہ فوک سنگر ہیں ہاں 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 ٹیڈی خرپا جی جی میں آگے چلوں آج چلے جائیں اور ان کے ساتھ ہمارے ایک ریل فنکار موجود ہیں خواتین و ذرات اتنا بڑا نام ہے کہ مجھے بتاتے ہوئے بھی اتنی مسررت ہو رہی ہے کہ آج وہ ہمارے سیٹ پر موجود ہیں فوک کے حوالے سے پنجابی گیتوں کے حوالے سے مختلف زبانوں کے گیتوں کے حوالے سے مختلف لہجوں کے حوالے سے بہت بڑا نام اور خوشی کی محفلوں میں انہیں ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے خود بھی نہائیت محبت کرنے والے ہیں موسیقی کی دنیا کا بڑا نام تو ہیں ہی اس کے علاوہ ویل ایڈوکیٹڈ ہیں اور بہت خوبصورت آواز کے مالک ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم ملکو صاحب ملکو صاحب بہت شکریہ تینکیو حضورے والا ہم نے آپ کو بلا لیا نہیں بڑا اچھا لگا مجھے جب آپ کی کال آئی تینکیو ٹیزی میں آئے تو مجھے اچھا لگا ہے بہت شکریہ آپ کا یہ بتائیے آپ نے کیا کھایا ہوا ہے کہ آپ کو ہم جب سے دیکھ رہے ہیں آپ ایسے ہی میں یہ کہ میں کسی کے حق نہیں کھاتا اچھا چاہید اس لیے اللہ نے کرم کیا ہوا ہے اور آپ میرا خیال ہے ان کی طرح کسی کے کان بھی نہیں کھاتے یہ کون ہے یہ تیڈی صاحب ہے یہ ہم نے کلر کا ہار کے جنگلوں سے پکڑے ہیں اچھا یہ گاتے ہیں یہ بھی لگاتے میں ہوں اچھا سمو سے لائے ہو تمیس سے تمیس ہو تمیس سے میں گاتے ہو سرشاہ سالہ تو گانڈ ہے سرشاہ سالہ تو آہستہ بولیں میں سن رہا ہوں میرے کان کام کر رہے ہیں کتنا ہوتے آپ بولتے ہیں اچھا یہ کیا وجہ ہے ملکو صاحب یہ جو فوک گلوکار ہیں یہ بہت اونچی آواز میں بات کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں سر اس لیے کہ ان کا حال دیکھا ہے بولے ہو گئے ہیں بولے ہو گئے ہیں بات سنیں کیا نام تھا تیڈی خورپا تیڈی خورپا ملکو صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے رہے ہیں اور میرا ماتر بیت جی ہی بیٹھے رہے ہیں آپ کو پتا ہے یہ کون ہے ان کا مقام کیا ہے ایک کال دے منڈے پتلو نے شترنے پا کے گانے تھنوے کسٹر سالہ تو گانڈے ہیں اور میرے دادے گایا میرے پیو گایا ماں گایا کشک اور کیا گایا لیکن دیکھیں ساٹھ سال سے کٹنگ نہیں کروائی یہ کیا یہ کیا یہ کیسے ہلیا کیا ہی بیٹھا اسٹیل 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 تیڈی صاحب کیا سٹائل کیا یہ ہاں سٹائل میرے بیٹھے پیچھے پڑے گئے باکھی جنے کر دے پہل آچھا پہلے ہی وہ کاؤں نہیں تھوڑی سی آواز سنتے چیک کرنا تو سیکھ انہوں نے اینج کرنا دے ایک پائنٹسو جون اتھے پئی اوڑی ہیں آپ نے فوک اپنا سنا ہے موسیقی 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 مجھے خوشی ہے تعداد آپ نے بالکل ٹھیک بتائی ہے موسیقی 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 اٹک جیل کی کچھ خبریں ہیں اور وہاں سے خبر آئی ہے انہوں نے اپنے دور میں کوئی سہولتیں نہیں دی لیکن اٹک جیل میں اس وقت مینیوں کے مطابق سہولتیں مل رہی ہیں بیٹا ایوہ کلی بڑیانی ہار سہولت نہیں مل رہی ہیں ہار سہولت نہیں مل رہی ہیں موسیقی سہولتوں کی بات ہو رہی ہے نخیص صاحب ایک ایشو ہے وہاں پر کپڑے پریس کرنے کے لئے خاصی مشکل پیش آ رہی ہے جیل میں کپڑے پریس کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے آدھت ہے نا آپ زاہر ان کی آدھت ہے جیل کو منٹو پا رہے تھوڑی یہ صحیح بات ہے لیکن آدھت ہے نا ان کو کہ وہ اسطرقیوے کپڑے پہنے رہے ہیں اب اگر آپ بولینا کیا تھا ٹیڈی کھوتا کیا تھا ٹیڈی کھوتا ٹیڈی کھوتا میں پروگرام کے بعد میں مونڈے کال دے انہوں نے سامنے مہتر دستا میں نے پورا سنی پھر تنو لگے گا پتا آپ کو انشاء اللہ آپ گانا گانا چاہتے ہیں تھوڑا سا پیار سے کوئی بار وہ اپنا سلا نال ہے کیا ہے کھانے نہیں یہ خان صاحب آپ نے کبھی اس کو بطور سلا بھی یوز کیا آہا لوڑ تری پئی کھدی دجھے نہیں کھو کے مارے میں بھی یہی کہہ لگی یہ فنگار جو لوگ ہوتے ہیں یہ معصوم لوگ ہوتے ہیں یہ مارے کھانے والے لوگ ہیں مارنے والے لوگ ہیں کیا خبر ازورہ لکھے صاحب ہم اسٹری کرنے کی بات کر رہے تھے ظاہر ہے ان کو عادت ہے اسٹری کر کے کپڑے پہننے کی تو یہ سہولت وہاں پہ ان کو مئی اثر نہیں تھی پھر وہ دعائیں دیں اس خاتون کو جنہوں نے فرائنگ پہن سے کپڑے اسٹری کر کے ایک روایت قائم کی تب کہیں جا کے ان کا یہ مسئلہ حل ہوا ہے یہ باتیں ان کی کچھ بریق سی نہیں جا رہی ہیں کافی بریق ہیں کافی بریق باتیں ہیں ان کی ظاہر ہے سریلے نے تو سریلے لوگ ہلی گلتہ کر دی اچھا جی ہم نے اپنا ملکو بھائی ہم نے ان سے تو اپنا ڈوریمان سے تو کیا تھا ٹیڈی ٹیڈی صاحب ٹیڈی خرپا ٹیڈی خرپا سے تو اپنے گانا سن لیا میرا خیال ہے آپ کو سنائیں خرپا صاحب کہ گانا ہوتا کیا ہے ایک ذرا سنتے ہیں ملکو صاحب سے گانا اور وہ گانا سنائیں جی جو آپ کو خود پسند ہے تجھے گانا سن مچا پیئے آپ چاہے سریلنکا سے پی کیا نہیں ان کے لئے گانا میں نے بنایا ہے روم تک گیا پر چس بھی نہیں آئی چس نہیں آئی چاہے اور نیکا پیئے موسیقا 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 ملکو صاحب مجھے لگتا ہے انہوں نے آج پہلی دفع کوئی اچھی پرفارمنس دیکھی ان کو پتا چلا کہ پرفارمنس ہی ہوتی ہے اس لئے ان کا اپنے آپ کو وہ روک نہیں سکے آپ کیوں ویسے روک کیوں نہیں سکے اپنے آپ کو اچھلے چھے میرے نانا نے دی خواہج تھی کہ جدو میودوب چھنگا لگے تھے نچ پہلے وہ پھر آج میں موقع ملیا ہمیں نانا کی آپ کے حیات ہیں؟ نہیں وہاں حیات ہیں ہاتھ ہو گئی ہے گھدر کیا سماننا نانا چھنگا لگے تو میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ نانا کی خواہج پہ آپ ناچے ہیں کیونکہ یہ نا بچین یہ دوامان ہے کہ آئے گرو کانا لیکن یہ بتائیں یہ بتائیں آپ آج کل آپ جیسے جو لوگ ہیں وہ کہاں پہ پر فارم کرتے ہیں میلوں میں میلوں میں میلے تو لگتے ہوں کہ آج کل یہ میلوں پہ اور میلوں پہ کرتے ہیں میلوں پہ اور میلوں پہ ملکو کی اس خوبصورت بات پہ تیڈی ملکو صاحب کی اس خوبصورت بات پہ ہم لیں گے خاتین و ذرا یہاں ایک بریک